اسلام علیکم ملینے رو میں ہوں ازار چاہیولا آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ موبائل فون سے آپ پاکستانی سٹاک ایکسچینج کے شیئرز کیسے خریدتے ہیں سمجھ لیں کہ آپ نے سائن اپ کر لیا سیدھی ڈوب کیو لگاتے ہیں آن لاغ ان اور شیئر بائنگ خریدنگ آجیں اچھ پہلے ہم نکالتے ہیں کے ٹریٹ کی ایپ کے ٹریٹ کی ایپ نکالی سٹارٹ ناؤ لاغ ان اگر آپ کے پاس لاغ ان آگیا ہے سائن اپ کا میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا یہاں میں پہلے آپ کو دکھا دوں کہ ایپ کیسے کام کرتی ہے اور شیئرز خریدتے بیچتے وغیرہ کیسے ہیں یہاں پہ آپ جائیں اپنا پاسورڈ ڈالیں لاغ ان کر دیا اب لاغ ان کرتے ہیں تو یہ آپ کا سمجھ لیں ڈیش بورڈ آگیا جو جنرلی آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیئرز کی کیا حالت رہت رہا ہوں یہ نیچے انگرو ہے عارف حبیب ہے ٹاپ پہ وغیرہ نیچے آتے ہیں آپ جائیے پورٹ فولیو پہ میں آپ کو اپنا پورٹ فولیو دکھاتا ہوں بوٹم رائٹ پہ آپ دیکھنے پروفٹ ان لاؤس اوکے یہ پروفٹ ان لاؤس دکھا رہا ہے کہ تقریبا میں بارہ سو سارے گیارہ سو روپے لاؤس میں ہوں الحمدللہ اچھا ہوا ہے کہ میں لاؤس میں ہوں یہ لاؤس پانچ ہزار تک بھی گئی تھی اور اس کا فائدہ یہ کہ آپ کو سمجھ لگجے کہ شیئرز is not a win-win situation یہ کوئی سکیم نہیں ہے to get rich کہ میں اس میں ابھی پیسے ڈالوں گا اور کروٹ پتی ہو جاؤں گا میں شیئرز کو استعمال کرتا ہوں as a storage of value ہر ٹاپ لیفٹ پہ دیکھیں تین لاکھ روپے میں اس میں ڈالے تھے تو آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ دو لاکھ اٹھانوے ہزار یا نینوے ہزار میں نکال سکتا ہوں ابھی سب کچھ بیچ کے یہ میں پیسہ نکال سکتا ہوں اس کے نیچے دیکھیں گے تو میری بائنگ پاور ہے اس کا مطلب ہے کہ اتنے پیسے میں نے بھی استعمال نہیں کیے ٹاپ رائٹ پہ دیکھیں گے تو اتنے پیسے میں نے استعمال کر کے شیئرز خرید لی ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ اگر اچھا یہ پورٹ فولیو کہنا تو ٹاپ پہ کیا ہے جی اے جی ٹی ایل کوئی یاد نہیں ہے کیا ہے اچھا ٹریکٹر میکنگ کمپنی ہے ٹریکٹرز بناتے ہیں ٹریکٹرز اسیمبل کرتے ہیں نیچے جی جی ایل یہ ہیں شیشہ بنانے والے کمپنی میں نے سوچا کہ شیشہ تو صدا بہار چیز ہے استعمال ہوتی رہتی ہے اپنا ہمیشہ تو استعمال کی چیز ہے کنسٹرکشن کا رول ہے واقت ہے دور ہے تو یہ اس کی قیمت ہمیشہ اوپر جاتی رہ گی مکان بنتے رہیں گے یہ کبھی مرنے والی چیز نہیں ہے نیچے جی کوہ نور پاور پلانٹ میں نے کہا بجلی کی قیمتیں اوپر جائیں گی انفرچنلی یہاں پر لاس ہو رہا ہے نیچے جی پاکستان کنٹینر ٹرمینل اس کے نیچے اگر کام کی چیز ہے نا تو سب سے نیچے دیکھیں عارف حبیب تائیسو پروفٹ میں ہے اور اس کے اوپر دیکھیں پریما پچیسو لاس میں ہے جو عارف حبیب ہے نا وہ میں نے پیورلی لیا ہے ڈیویڈنڈ کے لیے وزجارٹی یہاں پر ڈیویڈنڈ کے لیے لیے سوائے پریما کے پریما صرف شوق کے لیے لیے ٹھیک ہے اس کا پرڈکٹ میں یوز کرتا ہوں میں بگ فین آہ کمپنی یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ میں نے بیس روپے اٹھائیس پیسے کا لیا تھا آج انیس روپے کا ایک شہر ہے عارف حبیب کا چورتالیس کا شہر ہے میں نے تھرٹی نائن کا لیا تھا اس لیے پروفٹ میں ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں شہرز آہ ریسرچ آپ کر سکتے ہیں کہیں بھی آہ ریسرچ ٹول یہ ہے ٹھیک ہے لوڈ ہو گیا لیکن یہاں پہ سب کچھ آہ اوہ ٹھیک کر دی انہوں نے بہتر ہو گیا امپروومنٹ ہو گئی ہے ٹھیک آہ ڈیوڈنڈ ڈیلڈ ڈیوڈنڈ ہوتا کیا ہے بیسیکل کیونکہ اب آپ نے شہرز خریدے اور آپ مالک بن گئے ہو تو آپ کا بھی حصہ بنتا ہے کوئی حق بنتا ہے اس پروفٹ پہ جو وہ کمپنی کماتی ہے تو کمپنیاں پروفٹ جو ہے مہینے بار دیتی ہیں ہر کوٹرلی دیتی ہیں یعنی تین مہینے بعد دیتی ہیں یا چھ مہینے بعد دیتی ہیں یا سال کے بعد دیتی ہیں اگر وہ دیتی ہیں پریمہ والا کوئی نہیں دے رہا دو تین چار سال سے یہ جب کہ یہ لسٹڈ ہیں سٹاک مارکٹ پہ یہ پروفٹ نہیں دے رہے لیکن باقی جتنے میں نے خریدے ہیں وہ ایکشلی ڈیوڈنڈ ٹھیک ٹھیک دے رہے ہیں میں نے تو یہ ٹاپ ڈیوڈنڈ دینے واری کمپنی چونی ہے جب آپ بہت زیادہ ڈیفرنٹ شیئرز لے رہوں گے تو پھر آپ کو کام لینے والی بھی چاہیے ہوں گی ایک سٹریٹی جی ہوتی ہے ڈیوڈنڈ اگٹھا کرنا سالانہ اور ایک ہوتا ہے کہ یار امید کے شیئر کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جائے گی سرچ ٹول بھی اس کا آپشن ہے آپ کو سرچ کرتا ہوں گل احمد ٹکسٹل جی اے ٹی ایم جی اے ٹی ایم گل احمد یار یہاں پہ ریگلر آ رہا ہے اوڈیل بھی ہوتا ہے اگر آتا ہے نا تو اوڈلوٹ ہوتی ہے مارکٹ یہاں پہ اگر آر یہ ریگلر تو ریگلر کا مطلب ہے کہ فکسٹ اماؤنٹ آف ہم نے نا شیئرز خریدنے ہیں اس کو کلک کرتے تو اپ کریش ہو گی اس کا آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں بگز بہت زیادہ ہیں جی اے ٹی ایم یہاں نہ کریش ہو گی بسم اللہ آگے جی لیمٹ نہیں ہم نہ اچھا لیمٹ پہ دیکھتے کہ تھرٹی تھری روپیز کا شیئر ہے ویسے ڈی سچ آپ کو کرنی چاہیے لیکن میں آپ کو کیوں کہ دکھا رہا ہوں میں اتنے کوئی خریدنے والا ہوں اگر مارکٹ ہم کرتے ہیں اچھا لیمٹ کیا ہوتا ہے لیمٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ یار آج شیئرز پچاس روپے کے ہیں جب تیس روپے کے ہوئے تو آپ خرید لینا تو فیوچر میں آپ نے خریدنا ہے تو آپ لگا دیں یار لیمٹ پہ جب وہ ہٹ کیا آپ خرید لینا اگر آپ کے اکانڈ میں پیسے ہوئے تو یا وہ پیسے کچھ سائٹ پہ کار لیں گے آہ تو بائی دیس رائٹ آپ کی بائنگ پاؤنڈ میں سے ہتم ہو جائیں گے ریزرو میں چلے جائیں گے یا آپ نے کہنا کہ یار میں نے تیس روپے کا لیا ہے اور پچاس کا جب پہنچا تو آپ بیچ دینا وہ سیل والے ٹائپ ساتھ میں اس کو فیلت کلک نہیں کرتا ہے آہ میں نے کہنا یار اچھا مجھے والیوم کتنا چاہیے اچھا فرس کری میں کہتا ہوں ایک سو چاہیے ٹھیک ہے تین ہزار کا ہونا میں بائی دباؤں گا تو دیکھنا کیا ہوگا ریمیمبر دباؤں دینا ٹریڈ آپ کہے گا جی آہ ووٹ اچھا ہو گیا آرڈر پلیس ہو گیا نورملی لیمٹ ہوتا ہے آہ ہر کمپنی نے اپنا بنا رکھا ہوا آپ اتنے حرید سکتے ہیں اتنے حرید سکتے ہیں پانچ ہزار یہ جی مجھے کنفرمیشن بھی آ گیا کہ میں نے یہ شیئرز خرید لیے زبردست ہو گیا ٹھیک ہے تو میں نا ابھی جان روچ کے کچھ اور بھی لینے والا ہوں ککلی گوئن ٹو بائی والیوم یہاں بھی جا گیا چار سوڑ لینے والا کدھر گیا ہوئے ڈن چار ہزار ہو گیا اے یہ لیں چار سو ہو گیا تیرہ ہزار مزید کا میں نے یہ کیا and trade کر دیا پیسے اس order کو اکثر وقت لگتا ہے بٹ یہاں پہ اچھا ایک رہ گیا تری ہنڈر نائنٹی نائن انہوں نے خرید لی ہیں ایک رہ گیا لیکن وہ خرید لے گا تھوڑی دیر کے بعد بٹ سب خرید لی ہیں نورملی آپ کو اگر مارکٹ میں لینا ہوتا میں مارکٹ میں بھی لیتا ہوں 33.69 یا چل بھی یہ بگ گیا تھوڑی بگی ہے تھوڑی مارکٹ میں لیتے ہیں مارکٹ کے ریٹ اگر آپ دیکھیں یہ بھی کنفرمیشن آ گیا یہاں پہ 100 میں لیتا ہوں مارکٹ کی ریٹ پہ ٹھیک ہے اب میں اس کو مارکٹ کی ریٹ پہ لے رہا ہوں trade کر دیا آہاں دیکھنا کس قیمت پہ ملتے ہیں 33.8 وہ کیا تھا 33.66 یہ تقریباً سمجھ لیں کہ 14 پیسے فاتو ملا تو یہ فرق ہوتا ہے between buying in the market اور limit پہ limit پہ جب اس پہ کوئی قیمت پہ دینے کے لیے تیار ہوگا تو وہ چیز بکے گی ٹھیک ہے اب sell میں جاتے ہیں sell میں جی مجھے وہی شیئر جو نا بیچنے ہیں اور یہاں پہ نا let's say 10 ہم شیئر بیچتے ہیں ایمی کس قیمت پہ ہم نے بیچنے ظاہر ہے جو قیمت ہے مارکٹ کی تو میں ابھی sell کرتا ہوں trade کیا دیکھیں جی 3.6 کے بکے 20 پیسے کا نقصان ہوا میں نے بیچ دیا اچھا کہ میں نے دس ہی بیچ 9 اچھا ایک بکیا ابھی شاید ہے خودی کو بکاؤ دوسری سائٹ پہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہوگا remaining 9 لیکن بک چاہیں گے سمجھ گئے ہیں الو جی سب کچھ بک کے ساب کتاب برابر ہو گیا اور یہ ہم نے ابھی خرید لیا ہم میری سارا چل رہے ہیں تو ایسے buying selling ہوتی ہے we go back to our portfolio تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے فوراں ہمارا جی ای ٹی ای ایم گول احمد ٹیکسٹائل میلز آ گئی ہے ابھی یہ تھوڑا اس کا کبارہ نکلا ہوا ہے minus 94 روپیز ہم نے نقصان کھایا جب یہ ایک transaction کرتی ہے تو بایدوئے 30 40 روپیز آپ سے لے لیتی ہے ٹیک ہے تو یہ اس price پہ ہم نے لیا 33.76 پہ ہم نے لیا اور 33.6 کا ابھی بک رہا ہے کیوں وہ جو ہم نے limit پہ لیا 66 پہ اور ہم نے وہ market پہ لیا اچھا میں ایک اور چیز بتاتا ہوں فرض کریے واپس جاتے ہیں to trade and یہاں بھی لکھ دیتے ہیں جی اے ٹی ای ایم اللہ کرے load ہو جائیں کیوں پیشل وقت load ہو گیا تھا and 3-4 سیکنڈ میں اس کو دے رہا ہوں جان پوچھ کے so ایسے کرتے ہیں ایسے یہاں بھگر کے میں کرتا ہوں 100 مجھے شیئر چاہیے اچھا price کیا دینی ہے مجھے مجھے دینی ہے 32 روپیز پر شیئر بس اوکے اور مجھے 100 لینے and اس کو کلک کرتے ہیں ہو گی یہ آپ جی 33.8 ہے نا price میں کہتا ہوں میں 33.8 نہیں دینا میں نے 32 روپیز ہی دینی ہے اوکے یا مجھے 30 روپیز ہی دینی ہے میں نے done کر کے بھائی لگا دیا اے یہ دیکھیں میں نے بھائی لگا دیا اب کہتا ہے کہ ہاں آپ کا order جو ہے جی ایٹی ایم کا ان کے ایسے کراچی stock exchange بائی دور اس کا نام change کر دیا گیا into پاکستان stock exchange right now but 30 روپیز کا اور order receive بس order receive trigger price is out of range ابھی اس کو ہم confirm نہیں کر سکتے یعنی وہ خرید نہیں سکتے limit order میں نے لگا دیا اگر ہم جائیں into transactions داستے یہ کدھر کے ایسا 200 اچھ یہ تو ہوا نا جو بھی ہم نے buy کیا اور sell کیا ٹھیک نو بار ایک بکے ایک بار ایک بکا دس وہ بک گئے اور یہ ہماری خرید تھی جو پیٹن تھا ہمارا ہم نے 400 اس پہ لیا قیمت پہ 100 اس پہ لیا 100 ہم نے اس پہ لیا تو پھر وہ ہماری average کوئی نہیں ہمارا ادھر کوئی نہیں پھر جاتے we'll do that again trade کرتے جی ATM الحمدللہ اتنی زیادہ crash نہیں ہو رہی لیکن ایک ایک زمانہ تو کچھ نہیں کر پا رہے تھے پھر limit لگاتے ہیں اچھا stop loss لیمٹ کا آپ کو گرز ہونا چاہیے مارکٹ کا ہونا چاہیے stop loss ہوتی ہے کہ اتنا میں نقصان برداش کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ بیچ دینا but وہ ایڈوانس میں آجاتا limit پہ let's do this again اچھا بیسے دیکھیں شیئر لے کتنے سکتے ہیں دس ہم نے لیے تھی yes ایک لیتے ہیں دیکھتے ہیں ایک لینے ہوتا ہے کچھ کا limit ہوتا ہے کہ 500 سے کم نہیں آپ لے سکتے ہیں یہ trade کیا چلا گیا چلا گیا میں normally نا limit ہوتا ہے چلا گیا اچھا ایم ہیپی with that 100 ہم نے لینے مزید and we are gonna get them at 32 ڈالا تھا 32 پھر ڈالتے ہیں and دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے should work by trade نصیب ہو گیا order ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ جانا ہے into transactions یہ جی ہمارے order بیٹھے ہوئے جو ہم نے لگایا ہوئے 32 کا ہوگا تو 100 خرید لینا ہمارے لئے جب 32 کا ہوگا 100 یہاں سے خرید آ جائے گا we going into portfolio کے در یہ portfolio کے اندر جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں buying power میری کام ہوگئی ہے profit loss اتنی ہے زیادہ ہی ہوگئے یہاں پہ roughly جو پیسہ آپ کو دکھائی دے رہے نا net worth اور کمی ہے اس کے اندر ترمیان 3000 پی کی وہ ہے جو ہم نے order لگایا 32 کا کہ ہم نے 100 shares خرید نہیں اور کیا کریں یار ایک اور چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں فٹ فٹ let's do a trade اور یہاں پریمہ لکھتے ہیں میرا فیوریٹ والا آگی آگی یہ odd lot کی market ہے یہاں پہ کچھ بھی level کا شیر خرید سکتے ہو ریگلر میں یہاں پہ میں 100 خرید کی کوشش کرتا ہوں ایسی ڈالتے چلو 1930 کی پرائس ہے اس کو کام شام کوئی نہیں کرتے let's go یہ خرید یہ دکھانا چاہ رہا تھا disclosed volume must be multiple lot sizes یعنی کہ minimum 500 کا lot ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنا minimum رکھا کہ 500 ہی خرید سکتے ہیں ایک وقت پیمنٹ ریکویسٹ یہاں پہ ڈالتے ہیں اگر آپ کو پیمنٹ نکلوانی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی میں cash نکلوا سکتا ہوں and bank transfer یہ check جو بھی ہے آپ نکلوا سکتے ہیں اس طرح and ڈالنے کے لیے بھی ایسے یہ roughly آپ سمبل ان کے کہاں ملیں گے بھائی کون سی company یہ پوڑا list ہے اب یہاں سے آدم جی ہو گیا اسکری bank شنگ تو اب اسے میں نہیں لیتا textile mills بہت زیادہ ہیں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ product کا نام ہوگا یا اس کو company run کرتی اس کا نام ہوگا جس طرح سکتے profit and loss میں 2650 روپے لکھے ہوئے اور bracket نہیں ہے اس کا مطلب ہم profit میں چلے گئے ہیں اور اگر میری network دیکھیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے کہ total 3000 2000 کچھ ہو گیا یعنی کہ ہم جو کل تھا جمعے والے دن جب ہم یہ ویڈیو publish کرنے والے تھے اور کوڈ کا انتظار کر تھے کوڈ نہیں آیا تو چلے ہم نے کہا کہ آج کر دیتے ہفتے کے دن کر دیتے ہیں ایک پرسنٹ کا فرق پر ہے یہ وہ ایک پرسنٹ کہہ رہا تھا جو مارکر میں اوچ نیچ ہوتی ہے اور اس میں میرا کچھ لینا دینا نہیں کچھ میرا کمال نہیں بس وہ قدرت تھی اللہ نے چاہا تو یہ کمپنیز کے شیئر اوپر گئے اور ہمارا پورٹفولیو بھی اوپر چلا گئے دیکھ لیے آپ نے اس آپ کو استعمال کی سرہ کرتے ہیں خریدتے کی سرہ بیچتے کی سرہ باقی آپ اس کے ساتھ چھیڑا چھیڑی کریں گے آپ اس کو استعمال ہوتا ہے انسائٹ تو نہیں یا اس کمپنی کے اندر آپ کام کرتے ہیں انسائٹ ٹریڈنگ ہو جاتی ہے تو غیر قانون نہیں آپ کو بتا رہو لیکن فرض کھلتی پانچ دن پاکستانی ہولیڈی پاکستان میں تقریب 500 600 سے کم کمپنی سٹاک ایک چینج میں ریجسٹر ہیں آپ کے مزیدار جو برینڈ ہیں میرے دو اچھے فیوریٹ برینڈ ہیں جن میں شیئر بائی کر رہا ہوں پیسے پارک کر نے کی اچھی جگ ہے بینک میں رکھے ہو ہیں کچھ شیئر میں رکھ لو کچھ گولڈ میں رکھ لو یہ ڈیورس فکیشن میں آجاتی ہے سارا کچھ اس میں مت لگانا گیمبلنگ نہیں ہے رات رات آپ کو امیر نہیں بنا دے گا یہ کھاتا پاکستان میں دو اپس ہیں ٹوٹل زندگی ہے جی اس کو بھی میں چار پانچ مہینے پہلے ازمایا تھا چار پانچ مہینے پہلے اس کو بھی ازما شروع کیا تھا وہ اس وقت شدید بکواس تھی یہ اس سے قدرن بہتر تھی لیکن کیونکہ میں نے اس پر بہت زیادہ فیڈبیک دیا انکو تو انشاءاللہ آج وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی ہوگی لیکن وہ ڈیریکٹ وہ ایک خاص شیئر ٹریڈنگ کی اب نہیں تھی اس میں ایک ایڈڈ فیچر تھی یہ بنی اسی کام کے لیے شیئر ٹریڈنگ کے لیے اس لیے میں اس کو ترجیح دے رہا ہوں میرا کوئی سگا نہیں لگتا اس میں شیئر خریدنے کی خوشش کی تھی کہ مجھے انویسٹ کرنے دو ایک دو پرسنٹ اس کا مالک بننے دو لیکن اس وقت جو فنڈنگ اتنی زیادہ ہو چکی تھی میرے جو ویلیویشن جو میں لگایا تھا اس سے باہر نکل گئی ٹھیک ہے تو راونڈ ون میں سیڈ جو راونڈ استعمال نہیں کیا لیکن اگر میں ان کو عمادہ کر سکتا ہوں کہ آپ سائن اپ کریں اور اس کے عوض آپ کو کچھ کریٹر دے دیں جو مجھے دینا تھا آپ کو دے دیں تو میں چپکا دوں گا لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا تو سائن اپ اس کو جو بھی چپکا ہو ہے آپ کو بتانا بکواس اپ تھی ایک زمانے میں شدید میں نے بہت زیادہ ان کو فیڈبیک دی ہے بہت ادر یوزرز نے ان کو فیڈبیک دی ہے یہ ہماری پہلی لہر ہے فن ٹیک اپ کی انشاءاللہ بہتری ہوں گی تو ایک اور چیز ہے ایک بروکر کے ساتھ ایک ٹائم ریجسٹر ہو سکتے ہیں جو مجھے بتایا گیا تو میں ان کے ساتھ ریجسٹر ہوں میں دوسری نہیں ان کے ساتھ ریجسٹر ہو سکتا پاکستان کا کوئی اصول ہے تو شیئرز آپ کے نام ہوتے ہیں انسٹنٹ آپ کو ریزرٹ مل جاتا آپ نے دیکھ لیا ای 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 کرو سیکھو ڈی ورس کرو چھا جب ای ای ازاد چاہی والا آپ کو فینانشل ایجوکیشن دینے کیونکہ ابھی تک پاکستان میں ایسے کوئی لوگ نہیں جو دے رہے ہیں ہمارے education system تو totally education نہیں دیتا تو اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ کو تیمتی ہونا تو سبسکرائب سبسکرائب اور اگر آپ میرے جیسا content بنا سکتے ہو آپ نے ہزار بار مجھے دیکھ بناتے ہو یہ ویڈیوز اگر آپ وہی چیز کر سکتے جو میں کر رہا ہوں تو ویڈیوز 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 چائیوالا ڈاٹ کام پر جا کے ویڈیوز بنا سبمیٹ کرو 10,000 روپیز پر ویڈیو میں آپ دوں گا میری ٹیم کو جوئن کرو ہم پاکستان کو آگے بڑھائیں کاروباری سوچ دیں جس طرح ڈیلی پاکستان اور ڈردو پوئنٹ ہیں اور وہ انٹرٹینمنٹ کے مطلقہ ہیں ڈیلی لائف کے مطلقہ اس طرح سمجھ لیں میں ایک چینل بنانا چاہ رہا ہوں یہ بنانا چاہاں نہیں رہا باند رہا ہم نے کافی ویڈیوز ریلیس بھی کر دی ہیں اگر ریپورٹرز کے ملینیروں کے جو انہوں نے ساتھ دیا ہمارا تو وہ اپنی فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں ہمیں ویڈیوز بنا کے بیجنے اور ہم انہیں اسلام لیکن اللہ بیدیوز ویڈیوز ریپورٹ کرو گے عزت بھی ملے گی ایکسپوزر بھی ملے گا عجر بھی ملے گا اور پیسہ تمہیں ذکر کری گی